بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر نصیر ناظرین آج ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے آپ نے مختلف گروپس میں بھی وہ دیکھا ہوگا اور آدم اومن چودری جو آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک تھے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ایک تو میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ قاتلانہ حملہ کہاں پر ہوا پولیس نے کیا کیا چیزیں تحویل میں لے لی حملہ آور کون تھے کہاں سے آئی تھے اور اس کے علاوہ آدم اومن چودری کی طبیعت اب کیسی ہے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے سیفور رحمان خان نیازی جو لالچی لوگوں کے موسنے پاکستان کلاتے ہیں اب بعد اس طرح سے ہے کہ اب سیفور رحمان خان نیازی نے بھی مختلف گروپس میں جو میرے تک اطلاع پہنچی ہے ہمارے پہ الزام تراشی شروع کر دیا ہے تو وہ پہلے دن سے ہی سیفور رحمان خان نیازی کر رہے ہیں آدم اومن چودری کر رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خلاف جو جو آواز بلند کرتے ہیں آپ اس کا مو بند کرنے کے لیے ترہ ترہ کے بہانے ترہ ترہ کے سختیاں جو ہیں ان کے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاں تک سیفور رحمان خان نیازی کا تعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر چارج فریم ہونا تھا لیکن وہ دو جون تک ان کی سماعت مرتبی ہوئی اب سیفور رحمان خان نیازی نے جن پانچ رکنی کمیٹری سے میٹنگ کی ہے میریٹ ہوتل میں اور میریٹ ہوتل میں حیرت انگیز طور پر دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا سیفور رحمان خان نیازی دوکھے باز ہے کہ میریٹ ہوتل میں بھی اس نے کمرہ اپنے نام سے بک نہیں کروایا وہ ہم نے وہاں پہ بہت سی چیزیں چیک کی وہ جس کے نام کے اوپر کمرہ بک ہوا ہے سیفور رحمان خان نیازی کو معلوم ہے اچھا عرفان کھوکر جو سیفور رحمان خان نیازی کے ساتھ بلکل ساتھ جھوڑا ہوا ہے اس کی وجوہات بھی آپ کو بتا دیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیس سو چھانوے میں ملتان میں جو ڈکیتی ہوئی تھی اس ڈکیتی سے سیفور رحمان خان نیازی کو کا پتہ صاف کروانے کے لیے یعنی کہ اس کو اس کیس سے نکالنے کے لیے عرفان کھوکر نے اس کا ساتھ دیا تھا پھر عرفان کھوکر لپی جی اسوسییشن کا چیرمین بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کے سیاستدانوں کے ساتھ تروابت ہے تو سیفور رحمان خان نیازی عرفان کھوکر کا تندہ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد مختلف سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرتا ہے تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے دو چار پروگراموں میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ احمر وریاس اس کی والدہ زرینہ خان انائیت نصرین انور انیسو رحمان عثمان شوکت نمان اچھا انیسو رحمان کون ہے یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں انیسو رحمان وہ ہے کہ جو ریوارڈ بائیک کا پیسہ اور وہاں پہ جتنے بھی جو پیسے تھے وہ وہاں سے لے کے گیا ہے انیسو رحمان کا آپ کو ریوارڈ بائیک ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیفور رحمان خان نیاتی نے کہا جی ہم ریوارڈ بائیک لا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بہت سے چیزیں دیں گے اب انیسو رحمان صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے جو پیسہ تھا وہ کہاں پہ چھپایا ہوا ہے یا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے وہ پیسہ جو ریوارڈ بائیک کی فیکٹری لگائی کی تھی جو ایک ڈراما کھیلا گیا تھا وہاں پہ کیا تھا پھر احمر وریاس کے پاس بھی ایک ایسی گھاڑی ہے سپورٹس گھاڑی ہے جس کی مالیت ڈیڑھ کروڑ دیا ہے احمر وریاس صاحب آپ خود بھی بتا دیں کیونکہ وہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے آپ کے والد محترم نے وہ پیسہ لوٹا اور اس سے آپ لوگ یشی مار رہے ہیں اب ایسے سے لوگ ہمیں کالز کر رہے ہیں کہ کچھ معذور لوگوں نے بھی ہمیں کال کی اور انہوں نے کہا جی آپ ہماری واز بنیں آپ جس پلٹ فارم پہ کہیں گے اگر آپ سیفور احمان خان نیازی کی بیل کنسلیشن کے لیے کہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے پہ تیار ہیں اس حوالے سے کال ہم اپنی لیگل ڈیم کے ساتھ بھی ایک پروگرام کریں گے جو سیفور احمان خان نیازی کی بیل کنسلیشن کے لیے کیسے اپلائی کیا جانا ہے وہ آپ کو سارا طریقہ بتائیں گے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں وہ لوگوں کو فراد کر کے کہتا ہے جی میرا کرپٹو میں بھی بہت بڑا بزنس ہے لیکن اب وہ بی فور یو کی جو پانچ رکنی کمیٹی تھی اس سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس کو کہنے لگا کہ بھئی میرا تو کرپٹو میں کوئی کاروبار ہی نہیں ہے یہ تو سارا ڈراما تھا کہ آپ دیکھنے کے اس ڈرامے باز کی ڈرامے بازیاں یہ پیسہ عوام کا اپنی اہلیہ رمیسہ کے نام کرتا رہا اپنے جو اس کے سوسر تھے ان کے نام پہ کرتا رہا حکم نیازی کے نام پہ کرتا رہا پھر اس کے علاوہ زرینہ ہو گیا احمر بریاس ہو گیا نومان ہو گیا عثمان ہو گیا انایت ہو گیا نصرین انور ہو گی یہ وہ لوگ تھے جن کے نام پہ پیسہ جمع کرتا رہا اور پھر اس سے اہم بات کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سیفور رحمان خان نیازی اب جو ایک ڈراما کھیلے گا آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ کھیلے گا کہ ایک اور ہم ایپس بنا رہے ہیں ایک اور ہم ویب سیٹ بنا رہے ہیں آپ کا جو بی فور یو کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے اچھا وہ جو کمپنی جو ایپ جو ویب سیٹ بنائی جائے گی اس کا فرانٹ من سیفور رحمان خان نیازی ایک اور شخص کو رکھے گا تاکہ کسی طریقے سے عوام کا مو بند کروا سکے جسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سیفور رحمان خان نیازی نے اگر پیسے دینے ہوتے تو جو ایسٹس اس کے پاس ہیں وہ سیل اوڈ کر کے بھی آپ کو پیسے واپس کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیوں کیونکہ اس کو پیسے سے بہت پیار ہے آدم عمین چودری کی بات کرتے ہیں آدم عمین چودری آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر آج قاتلانہ حملہ ہوا اور دو گولیاں جو ہماری ایسے چو سٹی سے بات ہوئی ان کے مطابق دو گولیاں اس کو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ یعنی پٹ کے اوپر لگی ہیں لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے پولیس حکام کے مطابق کے جو فائرنگ کی گئی تھی دو موڈ سائیکل سوار تھے اس کے اوپر چار افراد دو موڈ سائیکل تھے اس کے اوپر چار افراد تھے جنہوں نے فائرنگ کی اچھا سب سے اہم بات جو فیکٹری ایریا بتایا گیا ہے یہ فٹبال انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں چوکو میں بھی پھر انڈسٹریل ایریا ہو گیا تو ہر فیکٹری کے باہر بھی کیمرے لگا ہوئے ہیں پولیس نے وہ کیمروں کی ریکارڈنگ بھی نکالنا شروع کر دیا ہے اور تین سو چوبیس اقدام قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درد کیا گیا ہے آدم عمین چوڑری کی جو بلٹس سے وہ بھی نکال لے گئی ہیں پولیس حکام کے مطابق جو آدم عمین چوڑری ہے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائے گئی ہے لیکن جو حملہ آور تھے یہاں پہ میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جستے بھی یہ کام کیا یہ انتہائی غلط کام کیا ہے کیونکہ دیکھیں آدم عمین چوڑری زندہ رہے گا تو وہ آپ کو پیسے واپس لوٹائے گا اب اس کے اوپر ابھی ہم مزید بھی کام کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے جو فٹبال ایریا بتایا جا رہا ہے انڈسٹریل ایریا بتایا جا رہا ہے فٹبال چوک بتایا جا رہا ہے وہاں پہ جو کیمرے ہیں کوشش ہماری ہوگی کہ سی سی ٹی فوٹیج ہم بھی حاصل کر لیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بسیکلی فائرنگ کرنے والے کون لوگ تھے جو تھانا سٹی ہے میرپور انہوں نے اقدام قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درش کر لیا ہے اب ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے وہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے ان کیمروں کی ریکارڈنگ اکٹھی کی جا رہی ہے آدم عمین چوڑری کو آپریشن تھیٹر کے بعد وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے اب کیونکہ آدم عمین چوڑری پہ اگلی ڈیٹ آف ہیرنگ پہ ان کے اوپر چارج فریم ہونا تھا اور انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹشن جو موف کرنی تھی وہ پیٹشن یہ تھی کہ نیب کا سیکنڈ امنمنٹ جب آئی تھی تو اس میں یہ تھا کہ پبلک چیٹنگ ایڈ لارج کے لوگ نہیں تھے اس بیس پہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور انہوں نے یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ کیونکہ سیکنڈ امنمنٹ کے بعد پبلک چیٹنگ ایڈ لارج کے کیسز جو ہیں وہ نیب کے دارے اختیار سے نکل گئے ہیں تو لہٰذا ہمیں بری کیا جائے یہ ان کی متوقع پیٹشن ہے جو ہمارے سورسز سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ پیٹشن وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں موف کرنے جا رہے ہیں یا انہوں نے کر دیا کیونکہ ابھی تک ریٹ برانچ میں پیٹشن موف نہیں ہوئی جو ہمیں معلوم ہو سکا ہے اب آدم امن چودری نے جو مقدمہ درج کروایا ہے تھانا سٹی میں اقدام قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج ہوئے ہیں لیکن میں پھر دوبارہ سے آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ بہت بزدلانا اقدام تھا کسی کے اوپر فائرنگ کرنا پیسوں کا لین دن چلتا رہتا ہے پیسے آپ کو اس وقت واپس ملیں گے جب آدم امن چودری زندہ رہے گا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ سیفور ایمان خان نیازی نے اپنے گھر کے باہر خود فائرنگ کروای تھی اور اس نے ایک ڈراما کھلے تھا لیکن یہ تو جو فائرنگ ہوئی ہے یہ دس بولٹس مارے گئے ہیں جو ہم نے تصویریں گاڑیوں کی دیکھی ہیں کہ وہاں پہ آپ لیفٹ سائیڈ کے دیکھیں شیشی کے اوپر بھی فائر لگا ہے فرانڈ کے اوپر بھی فائر لگا ہے بونٹ کے اوپر بھی فائر لگا ہے اب جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممران ہے آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آدم امن چودری زندہ رہے گا تو آپ کے پیسے واپس ملیں گے اب وہ علاج مالجے کے لیے اسپٹل میں ہے جب تک وہ صحتیاب نہیں ہوگا آدم امن چودری وہ اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں نہیں آگا کیونکہ ظاہری بات ہے اب وہ بیڈ ریسٹ کے اوپر ہے اور چارڈ فریم بھی اب اسی طرح لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے چارڈ فریم بھی نہ ہو سکے لیکن جو صحف اور امان خان نیازی ہے انہوں نے بھی ایک نیا پلان بنا لیا ہے عوام کو لوٹنے کے لیے کس نام سے ویب سیٹ لانچ کی جاری ہے اس کا فرانٹ من کون ہوگا کیسے یہ بی فور یو کے جو ممبران ہے ان کو لالی پاپ دیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو آگاہ کریں گے اور صحفور امان خان نیازی صاحب آپ جس طرح کے الزام تراشی ہیں کر رہے ہیں ہم وہ الزام تراشی نہیں کرتے ہم تو ڈاکومنٹیٹ پروف چلاتے ہیں اور وہ ہم چلاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ ماضی کے بھی نصر باز تھے مستقبل کے بھی نصر باز ہیں اور پریزنٹ حال کے بھی نصر باز ہیں اگلے پروگرام تکلیف نے مضمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ